بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس پی کے ٹینڈس کولوش اسمان قسط نمبر ایک سو بارہ میں کیا ہونے والا ہے آج کے ہمارے موضوعات کو جیس طرح رہیں گے شیخ ایدہ بالی اور بالا ہاتون یہاں سے کیسے بچیں گے اسمان بے کو قید سے کون ازاد کرائے کا آگ تیمور کیوں بالا ہاتون اور شیخ ایدہ بالی کو بچانے کے لیے نہیں آیا اس کے ساتھ ساتھ کیا سلطان مسعود کی موت یہاں ہو جائے گی اگر موت نہیں ہوگی تو پھر ان کو بچانے والا کون ہوگا آج کے ہمارے موضوعات یہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے زادش ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس پی کے ٹینڈس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں کچھ افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ اگلی اپیسوڈ میں محائل کوسس آنے والے ہیں اب ان کی انٹری ظاہر ہے ایک اچھے انداز کے ساتھ کرائی جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی جان بچائیں تو ان کی انٹری ہو لیکن ابھی تک یہ کنفار نہیں ہے کہ ان کی انٹری اگلی اپیسوڈ میں ہوگی کہ نہیں بارحال کچھ افوائیں جب گردش کرتی ہیں تو اکثر وہ شخص یا وہ شخصیت آنے والی ہوتی ہے اب آتے ہیں موضوعات پار جیسا کہ کس نمبر 111 کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ 12 ہاتون اور شیخ حضابالی کو پانسی دی جا رہی ہے بلکہ سلطانہ نے عثمان بے سلطان مسود کی گرفتاری کے باوجود حکم دیا کہ ان کو پانسی دے دی جائے اس کے ساتھ آگتی مور بھی وہاں کھڑا ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آگتی مور انہیں بچا سکتا ہے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ آگتی مور انہیں بچائے گا بلکہ شیخ حضابالی اور والا ہاتون کو بچانے والے ہماری حال میں وہ سردار ہوں گے جو اس وقت وہاں موجود ہوں گے یعنی بہت سے سردار آپ نے دیکھا ہے جو ترکمان سردار ہیں جو شیخ حضابالی کا بہت احترام کرتے ہیں اور دل ہی دل میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پانسی نہ دی جائے اور چونکہ ہماری حال میں انہیں میں سے کوئی نہ کوئی بولے گا اور سب بولنے لگیں گے کہ چونکہ عثمان بے نے اپنی گرفتاری دے دی ہے اور سلطان مسود کو بھی حوالے کر دیا ہے اب جواز نہیں بنتا کہ شیخ حضابالی کو یوں پانسی دی جائے کر عثمان بے کو گرفتار کر لیں گے کیونکہ سلطان اراؤدین سمجھتے ہیں کہ عثمان بے نے بہت سے ان کے خلاف کام کیے ہیں جس میں سے سلطانہ کی مہر چلانا اور اس کے ساتھ ایسے کام کرنا جو کہ سلجوک ریاست کے خلاف ہیں جن میں ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ سلطان مسود کو اغوا انہوں نے کونیاں سے کر لیا تھا اب ہمارے حال میں سلطان مسود کو چونکہ باہر لے جائے گیا ہے اور باہر لے جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ کونتہ کوزنوز بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ سلطانہ کی ایک چال ہو سکتی ہے لیکن ہمارے حال میں وہاں ترگت یا پھر اورحان بے انہیں بچا سکتے ہیں رہی بات آکتیمور کی کہ آکتیمور یہاں کیوں آیا ہے ہمارے حال میں عثمان بے کی قید کے حوالے سے آکتیمور یہاں رہے گا اور بروقت ان کو سب کچھ بتاتا رہے گا اور بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آکتیمور اور آلچچک خاتون ہی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ قلعہ مرمرا جک میں ایک خفیہ دروازہ مزید بھی ہے جہاں سے بالا ہاتون نے آلچچک خاتون کو بگا دیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس دروازے کا استعمال کر کے عثمان بے کو بازیاب کریا جائے اس کے ساتھ ساتھ کونتہ کوزو نوس چونکہ سلیپ کے پیچھے ہے اسی لئے عثمان بے کو بازیاب کرا کر وہ سلیپ حاصل کرنا چاہے گا اب یہ کچھ ہماری حیال میں عثمان بے کی بازیابی کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کے حیال میں کیا ہوگا ٹوینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا